اسلام علیکم فرینڈز خوش شامدید ویلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز آج جو میں آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کروں گی بہت ہی خاص ہے اکثر ہم ہواتین کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہمارا بچوں کی وجہ سے یا بڑتی عمر کی وجہ سے یا کھانے پینے کی زیادتی کی وجہ سے ہمارا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ بار جاتا ہے جس کو کام تو ہم کرنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں کام کرنا بہت مشکل لگتا ہے اور آج کل کی جو میڈیسن وغیرہ ہیں وہ بہت مہنگی ہیں آج گھر پر ہی میں آپ کے ساتھ ایسی ریمیڈی شیئر کروں گی جو کہ میں نے خود استعمال کی ہے اور اپنا ویٹ لوس کیا ہے یہ میرے پاس کلونجی ہے کلونجی کھانے سے بدن کی خوشکی وغیرہ دور ہوتی ہے کلونجی کے بیج مید اور پیٹ کے امراض میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفاہ ہے کلونجی میں نے جو لی ہے وہ ایک پاؤ ہے اور لیمو میں نے آدھا کلو لینے لیے ہیں جتنی کلونجی لینے ہیں اس کے ڈبل کونٹیٹی میں ہم نے لیمو لے لینے ہیں لیمو بلکل فریش ہیں اور یہ لیمو جب ہم ان کا ہم نے لیمو کو ایسے کرنا ہے کہ ان کو کٹ کرنا ہے کٹ کر کے تو اس کا جو رس ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے اور یہ جب ہم اس کی ریمیڈی بنائیں گے یہ میں نے خود یوز کی ہے میرا خود کا تجربہ ہے کہ یہ ریمیڈی بہت زیادہ اچھی ہے بہت ایکٹیو ہے اور میں خود اسے اور اس کو لینا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں صبح نہار مو اگر آپ اس کو لیں گے ایک چمچ پانی کے ساتھ تو یہ بہت ہی اچھی ہے بیسٹ ہے اگر آپ لے سکتے ہیں تو اس کو دو دن میں دو ٹائم بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی چوائز ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اور یہ بہت ایفیکٹیو ہے یہ ہم میر ریمیڈی ہے اور اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور ہمیں روز مرہ کی زندگی میں کلونجی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے اور یہ دیکھیں میں نے جو لیمو ہیں یہ سارے جو لیمو ہیں ان کا رس میں نے ایک بہول میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ جو میرے پاس پڑے ہیں لیمو کے چھلکے ان کو بھی ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ہے ایک پر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس کا بھی میں نے ہیوز کیسے کیا ہے اور یہ میرے پاس جو ہے لیمن جیوس وہ میرے پاس آ گیا ہے ابھی اس کو ہم نے دوسرے باول میں سٹرین کرنا ہے اور یہ جو اس کے بی جو گہرا ہے یا اس کے جو گھٹلیاں ہیں وہ ہم نے اس کو نکال لینی ہے ایک سائٹ پر لیمن کا فریش جیوس ہے جو وہ ہمارے پاس ریڈی ہے اور یہ جو ہمارے پاس چھلکے ہیں نیمو کی اس کے لئے جو ویڈیو ہے وہ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ دیکھیں ابھی جو ہمارے پاس کلونجی ہے اس میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے پہلے تھوڑی سی مقدار میں ڈال کر اس کو ہم نے ہلانا ہے مکس کرنا ہے اور پھر ساتھ پھر ایک پتپا پھر ہم نے اس کو ڈال لینا ہے اتنی کلونجی میں ہم نے ڈالنا ہے کہ ہماری جو کلونجی ہے وہ بلکل جو ہے اس میں ڈپ ہو جائے اور جو ہمارا لیمن جوز ہے وہ اوپر سطح پر نظر آ رہا ہو بلکل کلونجی بیچ میں ڈپ ہو جائے اور لیمن جوز جو ہے وہ اوپر نظر آئے گا اتنی کوئنٹیٹیز کی ہونی چاہیے آہستہ آہستہ ہم نے اس میں لیمن جوز ایڈ کرنا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے یہ دیکھیں ریمڈی ہماری ریڈی ہے اس طرح ہم نے چمچ سے دیکھ لینا ہے کہ ہمارا جو لیمن جوز ہے وہ اوپر سطح پر ہونا چاہیے اور یہ جو لیمن جوز ہے سے ہم ویسٹ نہیں کریں گے کہیں نہ کہیں ہم اس کو یوز کر لیں گے اور یہ دیکھیں کہ ہماری اس کو تقریباً ہم نے تین دین ہم نے اس کو دوب میں رکھنا ہے اور اگر دوب میں نہیں رکھتے تو آپ اس کو روم ٹمپریچر بار بھی خوشک کر سکتے ہو اور تین دن بعد جو ہے یہ بلکل یا چار دن بعد اس میں سے جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ گلنڈر بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح بھی آپ اس کو بوتل میں رکھ سکتے ہیں اگر